انیس سو اٹھانوے میں کولمبیا یونیورسٹی کی پروفیسر کلوڈیا ایم میولر نے ایک سٹڈی کی انہوں نے پانچویں ککشا کے بچوں کا ایک بڑا سموہ لیا اور انہیں کئی پہلیاں حل کرنے کو دیں یہ پہلیاں کافی کٹھن تھیں لیکن ہر بچے کو چاہے اس نے کیسا بھی پردرشن کیا ہو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا اور باقی بچوں سے بہتر کیا بعد میں آدھے بچوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے محنت کے کارن اچھا کیا جبکہ باقی آدھے بچوں کو بتایا گیا کہ وہ سمارٹ اور پرتبھاشالی تھے اس لیے ان کا پردرشن اچھا تھا اس کے بعد بچوں کو تین اور پرکار کی پہلیاں دی گئیں ایزی میڈیم ہارڈ اور جو پرنام سامنے آئے وہ بہت دلچسپ تھے جن بچوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ سمارٹ ہیں انہوں نے اپنا زیادہ تر سمیہ آسان پہلیوں پر بتایا انہوں نے سب سے کٹھن پہلیوں پر بہت کم دھیان دیا اور کل ملا کر پہلیوں کو حل کرنے کا پریاس بہت کم کیا جس سے ان کے کم موٹیویشنز تر کا سنکیت ملا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں اس پریوگ کا آنند آیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بہت مزیدار نہیں لگا دوسری طرف جن بچوں کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے محنت کے کارن اچھا کیا انہوں نے اپنا زیادہ تر سمیہ کٹھن پہلیوں پر لگایا انہوں نے پہلیوں کو حل کرنے میں کافی زیادہ سمیہ لگایا جس سے ان کے اونچے موٹیویشنز تر کا سنکیت ملا اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں پورا انوبھو بہت مزیدار لگا اس سٹڈی سے ہمیں کیا سکھنے کو ملتا ہے ایک کانسپٹ ہے جسے لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے جیون پر کتنا نیانترن محسوس کرتے ہیں جن بچوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ سمارٹ ہیں انہوں نے اسے باہری لوکس آف کنٹرول کے روپ میں لیا انہوں نے مان لیا کہ ان کے اچھے پردرشن کے پیچھے کارن ویکارک تھے جو ان کے نیانترن میں نہیں تھے آپ اس بات کو نیانترن نہیں کر سکتے کہ آپ کتنے سمارٹ پیدا ہوئے ہیں وہیں جن بچوں کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے محنت کے کارن اچھا کیا انہوں نے اسے آنترک لوکس آف کنٹرول کے روپ میں لیا انہوں نے مانا کہ ان کے اچھے پردرشن ان کی محنت اور پریاس کے کارن تھے محنت ایک ایسا کارک ہے جسے آپ پوری طرح نیانترن کر سکتے ہیں لوکس آف کنٹرول پر کئی سٹڈیز بار بار ثابت کرتی ہیں کہ آنترک لوکس آف کنٹرول رکھنے سے آپ زیادہ موٹیویٹیڈ رہتے ہیں آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے جیون کے نیانترن میں ہیں اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ ہمیشہ موٹیویٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے جب میں ایک سیلز ٹیم کا لیڈر تھا تب یہ کوئی سادھارن ریٹیل یا کار سیلز نہیں تھی جس میں دنیا کا سب سے زیادہ ٹرن آؤور ریٹ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ایک ہفتے میں نوکری چھوڑ دیتے ہیں آپ کو ہر دن سیکڑوں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی کسی سے کچھ بیچنے کی امید کرنی پڑتی ہے اس لیے اس میں بہت موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے سمیے کے ساتھ مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون اس کام میں ٹک پائے گا اور کس پر میں زیادہ سمیں اور انرجی لگاؤں میں ایک سادھارن سوال پوچھتا تھا جب بھی کسی نئے سیلز پرسن کا پہلا خراب دن ہوتا تھا یعنی ایسا دن جب کوئی سیل نہیں ہوئی تو میں ان سے پوچھتا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ آج کوئی سیل نہیں ہوئی ان کے جواب سے مجھے پتا چل جاتا تھا کہ وہ کتنے دن ٹک پائیں گے اگر وہ موسم، ویکنڈ یا پڑوس جیسی باہری پرستیتیوں کو دوش دیتے تھے تو مجھے ترنت پتا چل جاتا تھا کہ وہ لمبے سمیے تک نہیں ٹکیں گے اس کا کارن تھا ان کا باہری لوکس آف کنٹرول وہ مانتے تھے کہ ان کے سیلز نہ کرنے کے پیچھے باہری کارک تھے اور اس لیے وہ دروازے کھٹ کھٹانے کا پریاس کم کرتے تھے اصل میں سیلز نہ ہونے کا اصلی کارن یہی تھا یہ باہری لوکس آن آف کنٹرول کا ابھی شعب ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پریاسوں کا کوئی محتو نہیں ہے تو آپ کام کرنا بند کر دیتے ہیں آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ دنیا آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے تو آنترک لوکس آف کنٹرول کیسے اپنائیں تاکہ آپ ہمیشہ موٹیویٹیڈ محسوس کر سکیں اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنی سمسیاؤں کو خود حل کریں اور یہ محسوس کریں کہ آپ نے اپنی محنت سے اسے حل کیا ہے اداہرن کے لیے مان لیجئے کہ آپ کو سونے میں سمسیہ ہوتی ہے آپ ریسرچ کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ اگر آپ صبح تھوڑی زیادہ دھوک لیں بستر کا استعمال کیول سونے کے لیے کریں اور اپنے فون پر بلو لائٹ فیلٹر لگائیں تو اس سے آپ کو جلدی سونے میں مدد مل سکتی ہے آپ یہ سب کرتے ہیں اور پاتے ہیں کہ آپ پہلے کی تلنا میں پندرہ منٹ جلدی سونے لگے ہیں جب آپ اس صدھار کو دیکھیں تو خود سے کہیں یہ میری محنت اور کیے گئے بدلاؤں کی وجہ سے ہوا اس طرح سے آپ یہ وشواس وکسط کر سکتے ہیں کہ آپ کا جیون آپ کے نیانترن میں ہے اور اس سے آپ کی پریرنہ ہمیشہ بنی رہے گی